اس وقت کی بڑی خبر جنگ سے جڑی غازہ میں ازرائیل کی تابر دوڑ ایر سٹرائک کے ساتھی ساتھ اب حماس کے ٹھکانے بھی ایک کے بعد ایک تباہ ہوتے جا رہے ہیں اور حماس کے لڑاکوں کو چھپنے کی جگہ اب کم ہوتی جا رہی ہے ان سب کے بیچ ازرائیل نے ایک ویڈیو جاری کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے آتنکیوں نے غازہ کے سب سے بڑے اسپتال آلشفہ کے نیچے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا ہے اور وہیں سے اب یہ حماس پوری طرح سے آپریٹ کر رہا ہے دراصل انتراشتری قانون ہے کہ یدھ کے دوران اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا اور اسی کا فائدہ حماس اٹھا رہا ہے حالانکہ ازرائیل نے حماس کو چھتابنی دے دیا ہے کہ وہ اسپتالوں میں بنے حماس کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دیں گے حالانکہ حماس نے ازرائیل کے دعوے کو سرے سے خارج کر دیا ہے خازہ کا سب سے بڑا اسپتال بنا حماس کا ہیڈ کوارٹر زمین کے اوپر اسپتال زمین کے نیچے حماس کا کمانڈ سینٹر ازرائیل نے دھونڈ نکالا پاتال میں چھپا حماس کا اصلی اڈڈہ ازرائیل نے گراؤنڈ آپریشن کے لیے ال شفا ہوسپیٹل کو بنایا پہلا ٹارگٹ غازہ کے ال شفا ہوسپیٹل میں ان دنوں قریب چالیس ہزار لوگوں کی بھیڑ جمع ہے اس بھیڑ میں مریض بھی ہیں گھائل لوگ بھی ہیں بے گھر اور بے سہارا لوگ بھی ہیں اور انہی فلسطینی لوگوں کے بیٹ چھپے ہیں حماس کے ہزاروں لڑاکیں ازرائیل کی بھیشن بمباری سے بچنے کے لیے حماس کے لڑاکوں نے اسی بھیڑ میں شرن بھی ہے کیونکہ حماس کو پتا ہے کہ پورے غازہ میں ایک یہی وہ جگہ ہے جہاں ازرائیل چاہ کر بھی حملہ نہیں کر پائے گا کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو پوری دنیا ازرائیل کے خلاف کھڑی ہو جائے گی تب امریکہ بھی ازرائیل کا ساتھ نہیں دے پائے گا اسی لیے حماس چاہتا ہے کہ ازرائیل الشفاہ اسپتال پر بمبرسائے اور چالیس ہزار بے گناہوں کی موت کا ذمہ دار ازرائیل کو ٹھہرائے چاہے لیکن ازرائیل نے پوری دنیا کے سامنے حماس کے ساجش کو بے نقاب کر دیا ہے ازرائیل نے غازہ پٹی کے سب سے بڑے اسپتال ال شفاہ کو حماس کا ہیڈکوارٹر بتایا ہے ازرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ حماس اسی اسپتال سے اپنی آتنکی گتویدھیوں کو آپریٹ کر رہا ہے ازرائیلی سینہ نے اس اسپتال میں حماس کے ہیڈکوارٹر کا باقاعدہ ایک تی ڈی میپ جاری کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اسپتال کے امارت کے ٹھیک نیچے حماس نے انڈرگراؤنڈ آپریشن بیس بنا رکھا ہے ازرائیل کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ایسی خفیہ جانکاری ہے کہ اسپتال کے باہر سے انڈرگراؤنڈ بیس تک جانے کے لیے کئی سورنگیں بنائی گئی ہیں تاکہ حماس کے ہڈکاریوں کو اسپتال کے اندر نہ جانا پڑے دعویٰ یہ بھی ہے کہ اسپتال کے ایک وارڈ سے انڈرگراؤنڈ جانے کا راستہ بھی بنایا گیا ہے اس کے ثبوت کے طور پر اسرائیل نے کچھ آڈیو اور ویڈیو بھی جاری کیے ہیں اور بتایا ہے کہ آتنکی ابھی تک ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال آسانی سے جاتے دیکھے گئے ہیں iada paranole یہاں میں سکتال 们ینجات امک نہیں ایدھائی STA ten عزور پیمس ا disposable R ýDI اور اندرگراند فسیلیٹیز ایوانیل حگاری نے ٹی وی سکریم پر اسپتال کی لوکیشن دکھاتے ہوئے بتایا کہ ال شفاہ اسپتال میں مریضوں کے لیے پندرہ سو بیٹس ہیں اور چار ازار سواست کرمی کام کرتے ہیں اسرائیل نے ال شفاہ اسپتال کے پورے کامپس میں حماس کے کنٹرول اور استعمال والے امارتوں کو چنہت کر لیا ہے پوری دنیا کو اس کے بارے میں ساف ساف بتا دیا ہے موسیقی The red buildings, as I mentioned, are buildings that Hamas is using Meaning, he does his command and control in different departments of the hospital Like the rengen room and others He uses these places in order to do command and control For terror activities, launching rockets, etc. etc. It is here in Shifa hospital where Hamas operates some of its command and control cells This is where the direct rocket attacks command Hamas forces Hamas terrorists operate inside and under Shifa hospital And other hospitals in Gaza with network of terror tunnels Hamas also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards Meaning, from different places of the hospital You can go into an underground tunnel That will provide you shelter Israel نے Hamas کو چنوٹی دی ہے کہ اسپتال سے باہر نکلے اور مریزوں کو یومن شیل کے طور پر استعمال کرنا بند کرے لیکن Hamas کے کائر لڑا کے جانتے ہیں کہ اسپتال سے باہر آنے کا مطلب ہے بے موت مرنا کیونکہ جیسے آتنکی اسپتالوں سے باہر آئیں گے اور آم ناغرکوں سے دور ہوں گے ویسے ہی اسرائیل کا ہیرون ڈرون ان کی لوکیشن بتا دے گا جس کے بعد ان آتنکیوں پر اسرائیل اتنے بمبر سائے گا کہ وہیں ان کی قبر بن جائے گی اسی لیے حماس کے آتنکی غازہ کے سب سے بڑے اسپتال میں پناہ لیے بیٹھے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اسرائیل اس اسپتال پر کبھی ائر سٹرائک نہیں کرے گا اور اگر اسرائیل گراؤنڈ آپریشن کرتے ہوئے ال شفاہ اسپتال پہنچ بھی گیا تو اسے وہاں حماس کا ایک بھی لڑاکہ نہیں ملے گا کیونکہ اسپتال کے نیچے بنیل سورنگوں سے ہوتے ہوئے وہ سب ہی آتنکی بھات نکلے گے موسیقی